اب آپ کو بتائیں کہ تین دن کی مسلسل مندی کے بعد آج سٹاک مارکٹ میں تیزی پاکستان سٹاک ایکشنج میں 62000 پوائنٹس کی حد بحال ہنڈرڈ انڈیکس 799 پوائنٹس بڑھ کر 62000 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے رزوان عالم سے معلومات حاصل کرتے ہیں رزوان بلاخر آج تیزی دکھائی دے رہی ہے جی بالکل سرمایہ کارو کی جانوے جان آئی ہے تین الیکشن کے بعد جو تین دن تھے وہ بہت خراب گزرے سٹاک مارکٹ کے لیے پورے 3000 سے 28 پوائنٹس کی بندی دیکھ لیے سٹاک مارکٹ نے اس دوران لیکن آج سبائی سے سٹاک مارکٹ میں تیزی دے 600 پوائنٹس تیزی کے ساتھ مارکٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا اور ایک موقع پر 1200 پوائنٹس کی تیزی بھی مارکٹ میں دیکھی گئی میں اپنے کیمرمن چیف کیمرمن ہے ہمارے کامران لندی ان سے کہوں گا کہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو بورٹ کے اس وقت جو ہے ہنڈرڈ انڈیکس 608 پوائنٹس کی اضافے سے جو ہے 16835 پر ٹریٹ کر رہا ہے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ کریکشن آئی ہے سٹاک مارکٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو او جی ڈی سی ال کا شیئر اس میں جو ہے وہ سیلنگ پریشر آتا ہے جو مارکٹ میں جو ہے وہ تیزی کا جو ٹرینڈ ہے اس کو جو ہے خراب کر رہا ہے کیونکہ اس میں فروغ کا بہت زیادہ دباؤ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ او جی ڈی سی کے شیرز کی قیمت مسلسل گر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی شیرز ہیں جیسے کہتے ہیں پی پی ایل ہو گیا ہے کیا الیکٹرک ہو گیا اور اپنے فرڈیلائزر کے شیرز ہیں جو بینکنگ سیکٹر کے شیرز ہیں ٹیکنالوجی کے شیرز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ سملتی نظر آ رہی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جو تین دن کی مندی کے بعد آج سٹاک مارکٹ نے کم بیک کیا ہے کیونکہ ایک حکومتی چہرہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تین دن کی مندی کے بعد آج بہتری دکھائی دیریہ آپ نے اپڈیٹ کیا رزوان آپ کو شکریہ